بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہی مختر ایک اور ویلاگ کے ساتھ حضر خدمت ہوں اور آج ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے عمران خان پاکستان کے سیاسی محاذ کے اوپر ایک ناقابل شکست قسم کے سیاسدان بنتے جا رہے ہیں عمران خان نے چند دنوں کے اندر نفسیاتی اور سیاسی جنگ بھرپور انداز میں نہ صرف جیتی ہے بلکہ مخالف کیمپو میں پریشانی بھی دوڑا دی ہے کل سابق وزیر اعظم عمران خان نے سیال کوٹ میں نامسائد حالات کے باوجود رکاوٹوں کے باوجود جلسہ کر کے سیاسی جنگ جیتی ہے کل ایک بڑا جوا کھلا جا رہا تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کیا کل سیال کوٹ میں جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اگر عمران خان جلسہ کینسل کر دیتے پی ٹی آئی وہ جلسہ کینسل کر دیتی تو عمران خان کو سیاسی طور پر شدید نقصان پہنچتا تحریک انصاف کی جو موجودہ مبینہ ایمپورٹڈ حکومت کے خلاف تحریک چل رہی ہے اس کو نقصان پہنچتا اور یہ وہ چال تھی جو مسلم لی قنون اور ان کے جو حامی کچھ سرکاری اداروں کے لوگ ہیں وہ جس طریقے سے پلان کر رہے تھے کہ اگر عمران خان کل کا جلسہ کینسل کر دیتا ہے یا پھر تحریک انصاف کی کل ورکرز سیال کوٹ میں اچانک وینیو تبدیل ہونے کے باوجود جمع نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کو بہت سارا نقصان پہنچ سکتا تھا لیکن کل کا ٹیسٹ عمران خان نے پاس کر لیا ہے کل عمران خان کے جلسے کو یعنی پی ٹی آئی کے جلسے کو اگر ہم کہیں کہ اس کو مذہبی لڑائی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے ناکامی ہوئی ہے اس سارے پروسس میں ماملے میں لیکن جو موجودہ حکومت ہے وہ مسلسل مذہب کارڈ کھیل رہی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مذہب کارڈ کھیل رہی ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوا مسجد نبی میں واقعہ ہوتا ہے حکومتی ڈیلیگیشن کے خلاف نعرے بازی لگائی جاتی ہے اس کے مقدمات جو ہیں وہ پاکستان میں درج کیے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ حکوم دیتا ہے کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر مقدمات نہیں ہونے چاہیے تحریک انصاف نے اس کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر معاملہ اٹھایا اور یہ کہا کہ موجودہ حکومت مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات درج کر رہی ہے جو کہ یہ کمام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے عالمی سطح کے اوپر مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کی حکومت کو حزیمت اٹھانی پڑی یعنی مخالفین کے خلاف ان کے پاس کو سیاسی دلیل نہیں بچی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس حزیمت سے بچنے کے لیے اور عمران خان کی انٹرنیشنل لیول من مقبولیت کو کمزور کرنے کے لیے یا پھر پی ٹی آئی کی انٹرنیشنل مقبولیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک گھناؤنا کھیل کھیلنے کی کوشش کی وہ گھناؤنا کھیل یہ تھا کیونکہ اس وقت جو یورپ ہے یا پھر باقی جو ممالک ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے وہاں پر مذہب جو ہے وہ کرسچنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو کرسچن مذہب کا چناؤ کیا گیا کل پی ٹی آئی نے سیالکورٹ میں جلسہ کرنا تھا جسے سیاسی رنگ دے کر مذہبی معاملہ بنانے کی کوشش کی گئی سیاسی بنیادوں کے اوپر اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ چرچ کی زمین ہے چرچ کے اوپر یا پھر گرجہ گھر کے اوپر پی ٹی آئی حملہ کرنا چاہتی ہے یا پھر حملہ کر رہی ہے وزیر داقل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تحریک انصاف نے چرچ اور گرجہ گھر کے اوپر حملہ کیا ہے بعد میں حقیقت یہ سامنے آئی کہ یہ ایک گراؤنڈ ہے یہاں پر کئی سیاسی جلسے جلوس ہو چکے ہیں یہاں پر کوئی سیاسی تقریبات ہو چکی ہیں یہاں پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں اگر یہاں پر کوئی سیاسی ایکٹیوٹی ہو جاتی تو کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ ماضی میں بھی سیاسی ایکٹیوٹی ہوئی ہیں ایک نیریٹیو یہ تھا ہم نے آیا کہ کچھ جو کرسٹین کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں لیکن بعد میں کرسٹین کمیونٹی کی جانب سے وضاحت یہ سامنے آئی کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے اس ساری کھیل کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان جو انٹرنیشنل لیول پر تحریک انصاف انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مشہور ہو رہی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے اور انٹرنیشنلی پی ٹی آئی کو ڈی فیم کیا جائے کہ یہ انٹی کرسٹینز ہیں یا پھر یہ مذہب کے مخالف ہیں اور جہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ناکامی ہوئی تحریک انصاف کے قیادت نے اچانک جلسے کی جگہ تبدیل کر دی جلسہ سیالکورٹ کے وی آئی پی گراؤنڈ میں ہوا اچانک ایمرجنسی وہاں پر ارنجمنٹس کرنا پڑی ہیں لیکن ایک کامیاب اور بھرپور جلسہ تحریک انصاف کا ہوا اگر کل تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان وہاں پر جلسے سے خطاب نہ کرتے تو تحریک انصاف کو بہت زیادہ سیاسی نقصان پہنچ جاتا کل جلسے کی اچانک وینیو تبدیل کر کے بھی معاف کیجئے گا جو عمران خان کی جو سیاسی تحریک اس وقت چل رہی ہے اس کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کرنے کی پلان تیار کیا گیا پلان یہ تھا کہ اگر عمران خان جلسہ نہیں کرتے جلسہ کینسل کر دیتی ہیں تو تحریک انصاف کے آئندہ جو جلسے آئیں گے پی ٹی آئی کے جو ایندہ جلسے آئیں گے ان کو اسے طریقے سے رکاپٹیں کھڑی کر کے روکنے کی کوشش کی جائے گی اور یوں عمران خان کی جو تحریک ہے وہ دم توڑنا شروع ہو جائے گی اور اسلام آباد میں جو انہیں لانگ بارچ کی کال دے رکھی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچیں گے اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو سکہ سانس ملے گا اور جو ایک ملک میں قیاس کی صورتحال ہے وہ بھی ختم ہوگی لیکن عمران خان نے کل جلسے میں شرکت کر کے جلسے سے خطاب کر کے اور اچانک جلسہ کے وینیو تبدیل ہونے کے باوجود فل کراؤڈ جو سیالکورٹ میں جامع ہوا اس کے بعد تو تمام تر جو منصوبے تھے وہ ناکام ہو گئے ہیں وہ جو پریشانی تھی اس کیمپ میں وہ اور بڑھ گئی ہے تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی لڑائی جیت چکی ہے بیسیکلی ایک سیاسی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی لڑائی بھی تھی کیونکہ جب جب پولٹکس ہوتی ہے تو اس میں نروز کی بھی گیم ہوتی ہے اور عمران خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نروز کی گیم ہے یہ نروز کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں نروز کی گیم کا ایکسپرٹ ہوں تو پریشانی اب ان کے لیے بڑھتی جا رہی ہے کال عمران خان نے بڑا بھرپور خطاب بھی کیا ہے اور اس خطاب کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے یا پھر پلین تیار کیا ہے جو سادش تیار کی ہے اس کا مجھے علم ہے میں اس سادش کے تمام لوگوں کے نام جو ہیں وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کر محفوظ کرا چکا ہوں اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو پوری پاکستانی قوم کے پاس جائے گی اور پوری پاکستانی قوم دیکھے گی کہ انہیں ختم کرنے کی سادش کرنے والے کون ہیں کون میر جعفر اور کون میر صادق ہیں عمران خان کے اس اعلان کے بعد پورے پاکستان میں تشویش کی صورتحال ہے تحریک انصاف کے حامی ہوں یا پھر تحریک انصاف کے مخالفین ہوں وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اگر جان کو خطرہ ہے تو فل پروف بلو بک سیکیورٹی عمران خان کو فرام کیجئے وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب کا بیان سامنے آیا انہوں نے عمران خان صاحب کی اس بات کو کہا کہ یہ جوٹ بول رہے ہیں یہ ویسا ہی جوٹ بول رہے ہیں جیسے انہوں نے امریکی سادش کے بارے میں کہا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عمران خان صاحب کو ملنے والی دھنکیوں کے اوپر جوڈیشل انکوائری یا پھر انتظامی انکوائری کرانے کے لئے مکمل طور پر تیار ہے عمران خان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں شواہد فرام کر دیں اس کے اوپر ہم کاروائی کریں گے اور آپ کو مکمل سیکیورٹی فرام کریں گے اور غیر جانب داران آنداز میں اس کی جو ہے وہ چھانبین کی جائے گی رانہ سناولہ نے کہا کہ عمران خان کی یہ بات ایف آئی آر ہے ایف آئی آر سے مراد ایک فرسٹ انفومیشن ریپورٹ ہے لہذا اس کی اوپر ہم کاروائی کے لئے مکمل طور پر تیار ہیں لیکن کیا کریں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جو سازج کرنے والے ہیں اگر وہ تحقیقات کریں گے تو پھر کیسے تحقیقات میں سازج سامنے آئے گی بارال ایک کیاس کی صورتحال ہے عمران خان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی لڑائی جیت رہی ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جے ایوائی سمیت جو دیگر گیارہ بارہ جماعتی اتحادی جی حکومت ہے وہ اپنا بیانیا روزانہ کی بنیاد پر ہار رہے ہیں اور ان کے کیمپ میں پریشانی ہی پریشانی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے لیٹس ہوپ کہ پاکستان کے لئے جو کچھ ہو بہتر ہو لیکن ابھی بھی سیچویشن یہ ہے کہ ابھی بھی جو الیکشنز ہیں ناظرین وہ ہی واحد حال ہیں ورنہ عمران خان ان سب کو ان سب سے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے کیونکہ عوام جو ہیں وہ زیادہ زیادہ طور پر عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت کو موجودہ حکومت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ناظرین انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیک قبر نائیشو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا تب تک میرے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو دیر سرہ کیا لکھیں اللہم صاحب کا حامی و ناصر